اسلام علیکم بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے یہ ذرا سنیں بتائیں اسلام علیکم میں روز کی دو یا ایک سرنگ لازمی پیتا تھا جس کی وجہ سے میرا جو ہے لیور اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے چینل میں خوش شام دید ناظرین یہ آپ ویڈیو کلپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جناب برار الحق صاحب نے بھی اس کے اندر اپنی انپورٹ دی ہے دیکھیں ایک نوجوان لڑکا ستائیس سال کا اور اس کا لیور ڈیمج ہو گیا یہ انرجی ڈرنکس کی وجہ سے ہمارا مقصد کوئی کسی پروڈکٹ کو جو ہے ڈسکرج کرنا نہیں ہے اوورال انرجی ڈرنکس کوئی بھی ہوں آپ کو بہت اتیاط سے استعمال کرنی چاہیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں میں آگے چل کے اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں اسلام علیکم بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے یہ ذرا سنیں بتائیں اسلام علیکم میں روز کی دو یا ایک سٹرنگ لازمی پیتا تھا جس کی وجہ سے میرا جو ہے لیور اس کے کیمیکل کی وجہ سے ڈیمج ہویا تو کائنڈلی سب سے درخواست ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا پھر لیور آپ کا لیور کا انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا عمر کتنی آپ کی ٹوئنٹی سیون نہیں ہے جا میری تو پلیز انرجی ڈرنکس سے پریز کریں ان کا لیور کا ٹرانسپلانٹ کا سون کے ہم تمام مہلے داروں نے انرجی ڈرنک پینا چھوڑ دیا اسپیشلی سرنگ جو ہے اس کو بالکل ہی سب نے پینا ختم کرتی ہے اور یہ سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا بھی خیر سے یہ پیتا ہے میں اس کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اکسر یہ مجھے ادھر آ کے میں اتفاق سے آیا ہے تو یہ پتا چلا ہے ابھی بھی اندر لیور پر بینڈ ڈالا ہوا ہے ڈاکٹرز نے ڈالا ہوا ہے کہ اگر نہ ریکاور ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا جی ہاں تو خیال لکھنا ہے سارے بچوں کو بتائیں یہ چیز اچھا ناظرین آج کل جو انرجی ڈرنک ہے وہ بچوں سے لے کے بڑوں تک آفیسز میں کام کرنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں باہر کالجز میں ہر جگہ پہ آپ کو اس کا استعمال جو ہے وہ عام نظر آئے گا اگر ہونکوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر سوف ڈرنک کے ساتھ یہ لازمان پڑے ہیں یہاں پہ بھی لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں میں تو حیران ہو گیا میں ایک توس کے پاس ملنے گیا اور اس کے کمرے میں میں نے جب چار پانچ کین دیکھے نرجی ڈرنک کے میں نام نہیں لینے چاہتا پروڈک کے میں حیران ہو گیا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون استعمال کرتا ہے کہتا ہے میرا بیٹا ہے ینگ استعمال کرتا ہے ینگ نوجوان لڑکا تھا تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ آپ جو پی رہے ہو استعمال کر رہے ہو کوک یا کوئی اور ڈرنک ان سے بھی بھڑ کے اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے پہلے سوفٹ ڈرنک جو تھے وہ رونگ تھے پھر اس کے بعد جوسز وغیرہ کا استعمال اور اب یہ نرجی ڈرنک جو ہیں انہوں نے ان کو ریپلیس کر دی اگر ہم اس پرٹیکلر ڈرنک کی بات کریں جس کا ذکر ابھی عبرالالحق صاحب نے بھی کیا اور جس کا نقصان آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ویڈیو میں اور کانوں سے سنا بھی ہے اس کو غالباً پیپسی نے لانچ کیا تھا پاکستان میں اور اتنی بڑی یہاں پہ ایک کمپین کی گئی اس کو وائرل کروانے کے لیے کہ پہلے تو اسے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں میں فری تقسیم کیا گیا اس کے بعد اس کی پرائس جو تھی وہ بھی مارکیٹ میں سے پہلے شروع شروع میں جو ہے کم رکھی گئی اور اس کو اس طریقے سے وائرل کیا گیا کہ ان کی سیل بہت بڑی تعداد میں ان کی جو سیل ہے اس میں اضافہ ہو گیا نہ صرف پاکستان میں بنگلہ دیش انڈیا اور اور کئی ایشن ممالک میں اس کی جو سیل تھی اس میں بہت اضافہ ہو گیا یہ کیسے بنتا ہے اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں وہ آپ خود لرن کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بنانا پڑے گی لیکن بہت زہائی کیفین اس میں ہوتی ہے اور بچوں کے لیے تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور پریگنٹ وومن کے لیے بھی یہ خطرناک ہے بہت عرصہ پہلے بھی آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی کہ ایک تیرہ سال کا بچہ تھا بس اس نے اس کو استعمال کیا اور ایسے دنوں کے اندر مہینے کے اندر اندر وہ روز پیتا تھا تو اس کا بھی لیور ڈیمیج ہو گیا اور وہ تو خیر اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کی ویڈیو بھی بہت ہی وائرل ہوئی تھی بہت زیادہ جو ہے مواد کا باعث بان جس بچے کی میں بات کر رہا تھا اس کے وقت جو بعد میں رپورٹ ہے رپورٹس تو بعد میں آتی ہیں اور اس وقت تک جو ہے معاملہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے یہ ہی کیا تھا کہ ہائی انرجی ڈرنکس پینے کی وجہ سے اس کی شگر میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور وہ اللہ کو پیارا ہو اچھا میں اپنے ویلاغ کو ختم کرتا ہوں کافی لمبا ہو گیا آپ کے اگر بھائی دوست پیارے جو بھی اگر اس ڈرنک کا استعمال کرتے ہوں تو برائے مربانی ان تک کی ویڈیو ضرور پہ پہنچائیے گا بلکہ ان کو بتائیے گا کہ وہ اس کو استعمال جو ہے چھوڑ دیں کم کر دیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں تو چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی